خوشی مناب شاد بڑھو کیونکہ بادشاہ تیرے پاس آتا ہے آپ کا کوئی دوستوں جو بنا اچھی سٹینڈس پیر ہو وہ پرادر سے اترے یا ہیلیکاپٹر سے اترے تو آپ آس پاس دیکھیں گے اور آپ اپنے آپ کو بڑا فقر محسوس کریں گے میرا ایک بہت بڑا جو ہے وہ جو بہت بڑا پوزیشن پہ ہے وہ میرا دوست ہے تو لیکن میرے عزیزوں خدا کا کلام فرماتا ہے تو خوش ہو کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے یہ کوہی دیگئے یہ جو تھا یہ فرمایا گیا کہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے کتنی بڑی آنر کی بات ہے اور جو بادشاہ وہ کیسا ہے وہ ہاتھ میں کوئی تنوان لے کر نہیں آئے گا یہ بادشاہ کوئی ہاتھ میں پدوق لے کر نہیں آئے گا وہ بادشاہ کیسا ہے وہ سابق ہے وہ کیا ہے صادق ہے صادق جو ہے عربی زمان کے لئے اس کا مطلب کیا ہے وہ سچا ہے آمین وہ کیا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے دنیا کے معاشر جھوٹ موتے ہیں تین دفع ہو گیا ہے گومنٹ آتی ہوئی پاکستان کے در ہر گومنٹ کا یہی نعرہ تھا ہم بجلی کو پورا کریں گے ہم تبقیری لائیں گے لیکن آج تاکہ ایسا نہیں ہوا لیکن ہمارا باچھا کوئی جھوٹنے موتا وہ سچا ہے اور جو کہتا ہے وہ در کے لکھاتا ہے جو کہتا ہے وہ در کے لکھاتا ہے وہ صادق ہے اور دوسری اس کی بات کیا ہے خاص اس کی دوسری صفت کیا ہے نجات اس کے ہاتھ میں ہے دنیا قومے مدر نجات میں مر رہے ہیں مدر جانا اور انڈیا کے لئے چلے جائیں وہاں پہ گندہ جنرل ڈیٹھ کر جو ہے پراتنا کرنا اور بچوں کو سلاٹر کرنا بچوں کو اپنے دیتوں کے سامنے رکھنا ان کو قدر کر دینا کہ نجات ہمیں مل جائے نجات کسی کے پاس دیا ہے کیونکہ خدا کے کلام نے کہا ہے نجات جو ہے وہ مسیح کے ہاتھ میں ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ نجات کا ہے لیکن جو باتشاہ پیرے پاس آتا ہے وہ سچا ہے یہ سب سے نے کیا کہا راہ اور حق کرزدگی میں ہوں سچائی میں ہوں سچائی کو تھامے رہے تو وہ تمہیں کیا کرے گی ازاد کرے گی سچائی وہ سچائی ہے اور نجات اس کے نجات اس کے ہاتھ میں ہے جب باتشاہ آتا ہے تو کچھ نہ کچھ دیکھے جاتا ہے ایسی بات ہے جب باتشاہ آتا ہے کچھ نہ کچھ تو جب وہ آئے گا تو منجات دے گا حالیلیہ آمین